کچھ لمحوں کے لیے موسیقی اور ہسی مزاگ کلاش ایک ایسا قبیلہ ہے جس کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہو رہا ہے اور یہ گانے اور شاعری ان کی زبان اور ثقافت کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے لیکن حالی میں یہ خاموش وادی گولیوں کی آوازوں سے گونج اٹھی ایسا پہلی بار ہوا ہے وجہ یہ کام عمر کلاشی لڑکی رینہ جو مسلمان ہوئی اور اس کے مذہب تبدیل کرنے پر دونوں برادریوں کے درمیان تنازہ کھڑا ہو گیا یہ وہی جگہ ہے جہاں ایک حجوم جمع ہو گیا تھا اور کلاش اور مسلمان برادری کے درمیان فسادات ہوئے تھے لوگ زخمی ہوئے تھے پتھراؤ بھی ہوا تھا ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ عام تو قائم ہو گیا ہے لیکن یہ دونوں برادریاں صدیوں سے پرام طریقہ سے اکٹھا رہی تھی اور اب کلاش پر رادری اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہے اس علاقے میں لڑکیوں کا یہ واحد مدرسہ ہے جو دس سال قبل کھلا اور یہاں ہی رینہ کلمہ پڑنے آئی تھی تہم اسے مسلمان بنانے کے جوش میں والدین سے مشاورت نہیں کی گئی ڈاکٹر والی رینہ کے چچا ہیں انہیں خدشہ ہے کہ حالیہ و ہنگامے سے مسلمان اور کیلاشی برادیوں کے درمیان ایک مستقل درار ڈل گئی ہے بات تشدد تک نہ پھر پہنچے لیکن جو کیلاشی مسلمان ہو جاتے ہیں کئی اپنے خاندان کے ساتھ بھی رہتے ہیں جیسے سولہ سالہ سانیا وہ اپنی والدہ کے ساتھ روایتی کیلاشی سلائی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اسے دلچسپی نہیں ہے وہ پروفیسر بننا چاہتی ہے مقامی انتظامیہ نے اس بار تو یہ معاملہ کچھ حد تک سنبھال لیا تہم لوگوں میں اب بھی یہ خوف ہے کہ مذہب کے نام پر شورش کہیں اس وادی تک نہ پہنچ جائے عمبر شمسی بی بی سی نیوز بھنبورت جترال موسیقی